اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آپ کے اردو کا پیپر 11 کلاس کا جو کل ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ گائی لینڈ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو لازمی فل واش کرنا ہے اور آپ کو کیسے نمبرز آپ کے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایم سی یوز کہاں سے آتے ہیں اور کیا آپ کا پیپر پیٹرن ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گائی لینڈ شیئر کرنے لگا ہوں 11 کلاس ہوتوں کے لیے ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی فل واش کرنا ہے تو اب آپ کا وقت ہے کہ اگر سٹارٹ کرنا ہے اپنی ویڈیو کو تو آل اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں مقالمے ہیں روداد ہیں روداد کے متعلق بھی بتا چکا ہوں کہ کون سا بیٹر ہے مقالمہ لکھنا چاہا ہوتا ہے روداد پھر اپنے سبق کے خلاصے اپنے نظم کے خلاصے ساری جزیں اور جو آپ کے سیاکوں سے باقی دشریعہ آتی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا اپنے کون سے چپٹرز ہیں تو آپ نے اس کو لازمی واش کر لینا اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو فرسٹ اپول آپ کا ٹونٹی مارکس کا آتا ہے اوبجیکٹیو ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس ایمسی یوز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جاتا ہے آسانی سے 20 کل 20 نمبر کا ہوتا ہے اور 20 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں تو اگر آپ ایک منٹ ایک ایمسی یوز پہ بھی لگاتے ہیں تو ایزیلی آپ کا پیپر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو یہ 20 نمبر ایمسی یوز ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں کیسے کمپرائز ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ گائیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کے پہلے پانچ ایمسی یوز ہوں گے وہ حسائی نصر سے آئیں گے ٹھیک ہے جو سبق کا خلاصے ہوتے ہیں سبق کے خلاصوں کے اگر آپ کو سٹوریز پتا ہے تو حسائی نصر کے پانچ ایمسی یوز میں آپ پانچ میں سے پانچ نمبر ایزیلی لے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے دس ایمسی یوز جو آنے ہیں وہ کافیہ ردیف تشبیہ اور استخ سبقแลہ متلہ اور مکتہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے دس ایمسی ایمسی یوز آپ کے ان چیزوں سے آئیں گے کافیہ ردیف تشبیہ استحورہ مکتہ اور مکتہ مثلا اور مقتہ تھیک ہے تو انکہ اچھ تریقے سے آپ نے ان کے ازم فر لوگ نہیں جانا ہے آپ کو بٹا ہونا چاہیے کافیہ کس کو کہتے ہیں ردیف کس کو کہتے ہیں تشبیہ کس کو کہتے ہیں تو ساری جائیں فکر ہی آپ جا کے دس میں سے دس نمبر استخارنز کرسکتے ہیں اور کافی ایزی آتے ہیں مشکل ہیں آتے ہیں کافیہ اور عدیف کے بارے میں زیادہ تر پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک دو استخارہ کے بارے میں ہوگا ایک دو تشویہ کے بارے میں اور ایک دو مطلع اور مقتہ کے بارے میں ہوگا ٹھیک ہے تو پندرہ نمبر کے ایم سی گوز یہاں ہوگیا اور باقی پانچ نمبر کے ایم سی گوز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے آتا ہے تسکیرو تانیز جو آپ کی ہوتی ہے اس میں سے آپ کے پانچ نمبر کا ایم سی گوز تسکیرو تانیز میں نمبر لینے کے لیے آپ کو ایک اس کا لیکچر لینا پڑے گا یوٹیوب پہ جس پہ زیادہ ویوز آئے ہو تو آپ اس لیکچر کو لے لیں پانچ دس منٹ کا لیکچر لیں اور آپ کے سارے کنسیپس آپ کے سارے جو آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں انپورٹنٹ باتیں وہ بیٹ جائیں گی تو آپ کو ایم سی گوز آجائے کافیا کا بھی آجائے جس مرضی کا آجائے ایک ایک لیکچر لے لیں اور جو حصہ نصر کا ٹوپک ہے وہ تو اگر آپ نے چپٹر ویڈز کی ہیں آپ کو شٹوریز پتا ہے تو آپ لوگ وہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابجیکٹیف کا پورشن ہو گیا اب نیکسٹ میں ہم چلتے ہیں سبجیکٹیف کی طرف ٹھیک ہے تو بچے ابجیکٹیف کا میں نے آپ کو سارا گائیڈ کر دیا کہ کہاں سے ایم سی گوز آتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آپ لوگ دوزوں کے ابجیکٹیف پہ جلتے ہیں اگر آپ کے پاس 20 منٹ کے ایم سی گوز آتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ اس کو کنزیوب کر لیا کریں اپنے پیپل کی مارجنس لائن لگانے میں اور بہت ساری اگر آپ نے وہ جو مین پیج ریڈی کرتے ہیں آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے حصہ انشائیہ کی ہیڈنگ دے سکتے اس کو ریڈی کر لیں شد بکس اگر آپ کے پاس 20 منٹ زیادہ آپ کو لگتے ہیں تو ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم آئے پاس نظم کی اور گزل کی تشریحیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے نمبر میں آپ کو بتا دے دوں جلدی سے کیسے آپ کو ملتے ہیں جو نظم کی تشریح ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک نمبر شائر کے نام کا دیا جاتا ہے اور ایک نمبر نظم کے انوان کا دیا جاتا ہے اور آٹھ نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے تو اس کی تشریح آپ لوگوں نے چار سے ساڑھے چار پیج لازمی لکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ایوریش فرنٹ ہیں اور نظم کی تشریح آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اب گزل پہ چلتے ہیں گزل میں آپ کے پاس ایک نمبر شائر کے نام کا ہوتا ہے اور باقی تین تین نمبر تین اشار کے ہوتا ہے اور ان کو آپ نے سیپٹر سیپٹر کرنا ہے ایک ساتھ آپ نے گزل کی نہیں کرنا نظم کی آپ لوگ ایک ساتھ کر سکتے ہیں پھر اس کے پاس سیاکو سباک کے حوالے سے کسی ایک جوش کی تشریح آتی ہے مصنیف کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے پترہ نمبر کا یہ پورشن ہوتا ہے آپ کا سیاکو سباک والا مصنیف کے نام کا ایک نمبر سبق کے نوان کا ایک نمبر دو نمبر ہوگی اور تین نمبر آپ کے ہوتے ہیں سیاکو سباک سیاکو سباک میں آپ لوگ ایک لمبا سا پیراگراف شائر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور دس نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے جو آپ نے پیراگراف کے لیے لکھنا ہوتا ہے تو آپ کافی سارے بچوں کی اس طرح یہ پندرہ نمبر پورے ہوگا کافی سارے بچوں کا سوال یہ ہوگا کہ ہمیں کتنے پیجس کی تشریح کرنی چاہیے تو اس میں پندرہ نمبر گئے ہے تو آپ کو اس میں تقریباً دھائی سے تین پیجس کی تشریح لازمی آپ میں کرنی ہے اگر آپ ایفج سٹوڈنٹ ہیں تو دھائی کافی ہے اگر آپ اوپر سٹوڈنٹ ہیں تو تین پیج لازمی کر لیں اس کے بعد آتا ہے سباک کا کھلاسہ دو ٹاپکس آئیں گے آپ نے ایک سیلیکٹ کرنے اپنے پورٹنٹ کلاسے میں بتا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو لازمی واش کر لیں اگر ابھی تک آپ نے میرے گیسس کو واش نہیں کیا تو لازمی واش کر لیں انشاءال آپ کا پیپر اس میں سے آئے گا تو دو آئیں گے ایک نمبر کا ہوگا مصنیف کا نام اور نو نمبر کا آپ کا کھلاسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نو نمبر کا آپ کا کھلاسہ ہوگا اور ایک نمبر کا آپ کا ہوتا ہے نو نمبر کا کھلاسہ لکھنا ہے ایک نمبر آپ کا مصنیف کے نام کا ہوگیا ٹھیک ہے تو باقی پھر آتا ہے سوال نمبر چار ہو گیا سوال نمبر پانچ آتا ہے آپ کے پاس کسی نظم کا اپنے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے خلاصے میں آپ لوگ دو پیراگراف بنائیں گے تو آپ کو نمبر مل جاتے ہیں اور دو پیراگراف میں آپ انپورٹنٹ ورڈس کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں پین اردو 604 سے 605 سے ان کو ہائیلائٹ کریں تو آپ کو دو پیراگراف بنائیں آٹھ سے چھے چھے لائن کے تو آپ کو پانچ میں سے پانچ نمبر اس میں مل جاتے ہیں خلاصہ ایک ایسی چیزہ نظم کا جس میں آپ کو پورے مارکس مل جاتے ہیں ادروائز اردو کا کوئی ایسا کوششن نہیں ہے جس میں آپ کو فل نمبر ملتے ہوں پھر اس کے بعد مانے پاس آتا ہے مقالمہ سوال نمبر چیہ آتا ہے کہ آپ نے مقالمہ لکھنا ہوتا ہے یہاں تو آپ نے روداد لکھنی ہوتی ہے تو میں نے آپ کے لئے روداد اور مقالمے کی ملپ جو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لئے ویڈیو پلوٹ کر دیا یا ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو واش نہیں کیا تو لازمی واش کر لیں میرے خیال سے مقالمہ بہتر ہوتا ہے تو اس کے دس نمبر ہوتے ہیں تو آپ اس کو ڈھائی سے تین پیج لکھنے گا تو آپ کو نو آٹھ سے نو نمبر اس میں مل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے درخواس لکھنی ہوتی ہے درخواس میں انپورٹنٹ اس سے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بنا دیتا ہوں درخواس کی بہت ساری ریکویشن ہیں کہ کونسی انپورٹنٹ درخواس ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو شدر کے سے گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور دس نمبر کی ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ دو سے ڈائی پیج لکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ لکھے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر اس کے بعد لاشٹ ٹوپک آتا ہے آپ کے پاس تلخیز کا ٹوپک ہوتا ہے تلخیز میں آپ نے دو نمبر کا انوان ہوتا ہے اور باقی ہر نمبر کی آپ کی وہ ہوتی ہے تلخیز ٹھیک ہے تو انوان آپ دو تین ایڈ کر دیا کریں اگر ایک گلت ہوتا بھی ہے تو دو کے نمبر آپ کو مل جائیں گے ایک انوان کا ویسے دو نمبر مل جاتے ہیں لیکن ایزا اگر گلت ہوتا ہے تو آپ نے دو تین انوان لکھ کے آنے ہے تاکہ اگر ایک گلت بھی ہوتا ہے تو باقی صحیح ہو جائیں آٹھ نمبر کی آپ کی تلخیز ہوتی ہے ایک پیرگراف آپ کو دیا جاتا ہے تلخیز کے بارے میں بھی میں نے ایک اپورٹنٹ ویڈیو بلوڈ کر دیا جس میں میں نے سارے اپورٹنٹ مین پوائنٹ شیئر کر دی ہیں تو لازمی اس ویڈیو کو فل واش کر لینا تو یہ آپ کا لازٹ کوشن ہوتا ہے کوشن ایٹ تلخیز کا ٹھیک ہے اپورٹنٹ تلخواست ہے میں آپ کو اس کے بارے بتا دیتا ہوں نیو ویڈیو میں تو اس کو بھی آپ لازمی واش کر لینا تو اس طرح آپ کا پیپر کی گائیڈنس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ٹھیک ہے اور انوان آپ کا انوان لکھنے کے لیے سوپر ایٹ مائنڈ ہونا چاہیے پیرا گراف تو آلڑی ایک دیا ہوتا اس میں سے آپ نے ایسی لائن بنانی ہے کہ پورا پیرا گراف پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے اور دو لائنز پڑھ کے بھی ایسا ہی پتہ لگے جیسے یہ لمبا پیرا گراف لکھا ہے جیسے ہم یہ پڑھیں گے ہمیں پتہ لگے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن وہ دو لائنز آپ نے ایسی لکھنی ہے تلخیص میں کہ وہ بھی پڑھ کے ایسا لگے کہ یہ پیرا گراف ہم نے پورا پڑھ لیا ہے تو امید کرتا ہوں سارے ویڈیو سارے ڈاؤکس کلیئر ہوگی ہوں گے اگر کوئی بھی کوششن ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کو میرے چینل سے فائدہ ہوتا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں کمیسٹری بائیو اور فیزکس کے گیس بہت جلد اپلوڈ کروں گا ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے میرے دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ